کرم جناب شہزاد خان صاحب الشیخوں پورا پاکستان السلام علیکم یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حضرت آپ نے پوچھا چاہیے درست ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ نے یزید کے مرتد ہونے پر سکوت فرمایا جی امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا سکوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یزید کو نہ کافر کہیں گے نہ مسلمان کہیں گے بلکہ سکوت رکھیں گے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے البتہ ایمہ اربا میں سے حضرت امام احمد ابن حنبل نے یزید کے ضرور تکفیر کی اور میری یہ بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل تک یزید کے وہ آمال پہنچے جیسے محرمات کو جائز کرنا جہاں جہاں نکاں ناجائز ہوں ان کو جائز قرار دینا یا شراب کو حلال جاننا یا نماز چھوڑنے کو جائز سمجھنا ایسی باتیں امام احمد ابن حنبل تک غالباً وہ پائے سمجھ کو پہنچیں اس لئے انہوں نے اس کی تکفیر کی امام اعظم ابو حنیفہ اور خودعالہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا مذہب یہ ہے کہ یزید نہائیتی گمراہ بددین تھا لیکن اس کو کافر کہنے سے کفر لسان کیا ہم اسے نہ کافر کہیں گے نہ اسے مسلمان کہیں گے یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب موسیقی